بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب دو خرید سے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں یہ ڈیو کی LCD ہے 32 سنچ کی موڈل اس کا جو ہے وہ LM 32 L S 1 S ہیں تو جو اس میں مسئلہ ہے وہ میں آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں جو اس میں پرابلم آئی ہے تو یہ اس کا پاور بورڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے آ جاتے ہیں یہ بورڈ ہے اس کا پرسیسر ہے جس میں پرسیسر لگا ہوا رہے میں اور یہ پرگرمر لگے گا اور یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ لیفٹ سائٹ پہ اس کا یہ سٹیپ اپ ڈوٹ افرور لگے گا ہے ان کو راڈوں کو آن کرنے کے لیے اور یہ جو لیٹ جا رہی ہے یہ ڈیریکٹلی یہاں پہ آ رہی ہے اور اس کے جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ کبھی کبھی یہ آگے سے لائٹ چھوڑ جاتے گا تو جب کبھی ایسی یہ بورڈ آ جائے کو مسئلہ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے یہ جو کپیسٹر ہیں آپ نے یہ چیک کرنا ہے اگر یہ پھولے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو چینج کرنا ہے کیونکہ ان کپیسٹر کا بہت ہی کام ہے اس سے اس وولٹیج کو دینے کے لیے ایلزی ڈیریک تو اس میں جو لائٹ آف ہو جاتی ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے اس کے بورڈ میں کوئی مسئلہ ہو بورڈ وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ آتا ہے صرف اس کے کپیسٹر میں یہ جو کپیسٹر لگے ہیں ان کی ویلیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ویلیو ہے اس کی فور ہنڈرڈ سیونٹی یو ایس ہے اور تھرٹی فائی ووٹ میں ہے آپ کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کی ویلیو آپ نے پوری رکھنی ہے ویلیو میں چینجنگ آپ نے نہیں کرنی ہے یہ دونوں آپ کپیسٹر دیکھ رہے ہیں یہ دونوں پولے ہوئے ہیں یہ میں انشاءاللہ چینج کروں گا تو یہ اس کا مسئلہ جو ہے ریزولپ ہو جائے گا یعنی میں اس کے اب کپیسٹر چینج کرتا ہوں کپیسٹر چینج کرنے کے بعد پھر چیک کرتا ہوں کہ اس کی لیٹ میں مسئلہات آئے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ ابھی سٹینڈ بائی پہ ہے تو جب میں یہاں سے اس کو آن کروں گا یہ آن ہو گئی اور یہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی بیک لیٹ یہ آن ہو گئی ہے یہ ابھی تو ٹھیک چل رہی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد یہ آٹومیٹک یہ لیٹ جو ہے آف ہو جائے گی پھر آ جائے گی تو اس کا حل یہیں ہے کہ آپ نے یہ دونوں کپیسٹرس کے چینج کرنے وہ میں آپ کو ابھی چینج ترکی دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے چینج کرنے ٹھیک ہے میرے بھائی یہ آگیا اس کی میں یہاں سے کیبل نکال دوں گا اسے نکال دی ہے اور یہاں سے میں ایسے پھول کے کھول دی ہے یہ ہو گیا یہ کپیسٹر میں دونوں اس کے جو ہے یہ پھول گیا ان دونوں کپیسٹروں کو نکالنا ہے بس ویڈیو میں اپلوڈ میں ذرا دیر ہو جاتی ہے کیونکہ میں ایک آدمی ہوں ایک بندہ ہوں ادھر اور تو ہے نہیں اکیلا ہوں جس لیے یہ کبھی کبھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کپیسٹر جو ہیں دونوں پھول گئے ہیں یہ دوسرا بھی میں نکال دوں گا تھوڑی سوڑنگ لگا لیتے ہیں تاکہ یہ اوریجنل کپیسٹر ہیں جو پہلی تفہہ نکلتے ہیں نہ تو ایسے ہی ذرا ٹائٹ ہوتے ہیں یہ کپیسٹر جو ہے آپ نے ڈیریکٹلی آپ نے یہ چینج کرنا ہے اور کسی بورڈ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی پھولا ہوا ہے ٹھیک ہے سکر سے میں ساف کرلوں گا اس کے اندر جو ہے لیٹ لگا لوں یہ یہاں سے یہ اس کا یہ نکس کیونکہ یہ پہلے والی سوڑنگ ہے بہت زیادہ اولڈ ہو گئی ہے جس لی اس کو ایک دفعہ جو ہے یہ لگا کے سپائی کرنی چاہیے یہ ہو گیا میرے پاس یہ پہلے سے میں نے بورڈ سے کپیسٹر نکالے ہیں یہ اوکی ہیں کپیسٹر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ والے میں نکال کے لگا دیتا ہوں اور لگانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے یہ دیکھیں اس میں بلیک حصہ ہوتا ہے اور یہ بھی بلیک حصہ ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے یہ تھنڈا ہوتا ہے اور یہ دوسرا گرم ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حصہ آپ نے ادھر جو نیچے بلیک والا ہے وہاں پہ لگانا ہوتا ہے اولٹ نہیں لگانا نہیں تو پھر یہ پھٹ جائے گا کپیسٹر دیکھ رہے ہیں یہ میں ایسی لگاؤں جیسے پہلے لگا ہوتا ہے یہ لگ گیا اور یہ بھی جو کپیسٹر ہے اس کا بھی نشان کمپنی نے دیا ہے اس کے مطب آپ نے لگانا ہے یہ لگ گیا اب یہاں سے میں اس کو ری شورٹ کر دوں گا نیچے سے آج یہ ری سوڑ ہو جائے گا بھی اور پھر اسے آن کر کے دوبارہ چیک کروں گا تو امید ہے کہ یہ جو مسئلہ آتا ہے یہ زیرتر کپیسٹر کا ہی آتا ہے آگے پروگرامر میں یا کوس میں مسئلہ نہیں ہوتا اور دوسرا اس کا جو پروگرامر آئی سی میرے پاس موجود ہے اگر کسی بھائی کو چاہی یہ کمنٹ میں بتا سکتا ہے کہ مجھے اس کا پروگرام چاہیے تو میں انشاءاللہ آپ کو نیچے لنک دے دوں گا جہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا یہ میں نے لگا دیا ہے اب یہ میں دوبارہ اس کو جو ہے یہ پہ رکھ کے دوبارہ جو ہے یہ پیس گر میں لگا رہتا ہوں یہ آگے دوبارہ دوبارہ آپ نے دوبارہ 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 رکھ ہے یہ پیس پی یہ پیس جہاں پیس آگے پیس آگے موسیقی ایک پیش یہاں پہ آجائے گا وہ جگہ خالی ہے ٹھیک ہوگی ایک پیش میں یہ بھی لگا رہتا ہوں اور کسی چیز کو نہیں چھیڑنا آپ نے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ابھی میں اس کو آن کروں گا یہ لگا ہوا ہے یہ اس کی کیبل ہے یہاں پہ لگا ہوا اور یہ زائٹ آن ہو گئی ہے اور یہاں سے یہ بھی یہ بھی کلیر ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے لائٹ آن ہو جائے گی تو جو اس کے جو مسئلہ تھا وہ میں نے الحمدللہ کلیر کر دیا آپ نے یہی کرنا ہے کہ یہ دونوں کو پیسٹر چینج کرنا ہے باقی کسی چیز کو علانے کی ضرورت نہیں یہ اس کا بورڈ ہے باقی اور جو کمپنی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ دیو کمپنی کے ہے 32 انچے موڈل تو اوکے دعوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ